اب پوچھتے ہیں ایک ہزار سال سے بزرگ یہاں بیٹھے میں کسی ایک بزرگ کا قرآن کا بخاری کا ترجمہ مجھے دکھا دے کہ جی یہ سلطان بہو نے دیکھ رہی قرآن کا ترجمہ کی ہے یہ جی داتا صاحب نے بخاری شریم کا ترجمہ کی ہے کیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کی زبان عربی تھی فارسی تھی نا تو کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر دے یہ اتنا بڑا چھکا میں نے مارا ہے کہ قیامت تک یہ روئیں گے آندہ کو کہے نا بزرگوں کی خدمات ہیں ہمارے پرائم نیسٹر صاحب بھی کہتے ہیں نا یہ وہ فریض الدین گنجے شکر کی بڑی تعلیم فریض الدین گنجے شکر صاحب نے کون سا قرآن کا ترجمہ کی ہے اگر کسی نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا بخاری مسلم کا ترجمہ ہی نہیں کیا وہ کیا خدمات کرتا رہے وہ اپنی تعلیمات دیتے رہے صحیح غلط اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے وہ تو پھر میں اور طرف چل پڑھوں گا صرف جو خدمات والا ڈونگ رچاہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنوں کے مظاہر بنائے ہوئے آپ نے کسی ایک کا ترجمہ دکھا دے قرآن کا تو یہ پھر انہوں نے جان بوجھ کے سیاست کی اسلام کے نام کے اوپر اپنی باتیں کرواتے رہے سر ان کو پتا تھا قرآن کا ترجمہ ہو گیا سورہ زمر اور سورة الانام اگر اردو میں آ گئی تو بابوں ہوں کس نے پوجھنا ہے مجھے یہ بتائیں ابن الحیسم جو ہے کہتے ہیں مسلم سائنٹسٹ ہے ابن الحیسم ہی اس کو کہتے ہیں وہ سائنٹسٹ ہے کیا ہے ابن حیان کون ہے وہ کیمیہ دان وہ علی سینہ کون ہے سیاہ ہے مسلمان ہے یہ سوال آپ نے ان سے کیوں نہیں کیا بھئی آپ اتنے بڑے آدمی ہیں آپ نے قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں کیا اس لیے کسی نے فیلڈ یہ اپنا لی کسی نے فیلڈ وہ اپنا لی کوئی سائنسدان بن گیا کوئی کیمیہ دان بن گیا کوئی سیاہ بن گیا اسی طرح اسلام کے شعبے ہیں ایک شعبہ ہے محدثین کا ایک شعبہ ہے مفسرین کا ایک شعبہ ہے مترجمین کا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ترجمے کے اوپر ایک پورا شعبہ ہے تصوف کا اولیاء اللہ تصوف کے میدان کے ماہر ہوتے ہیں علم دین پڑھتے ہیں سرف و نا پڑھتے ہیں پورے مرافجہ علوم پڑھ کے پھر یہ پسند کرتے ہیں اپنی تصوف کی لائن کو اس کے اندر یہ کام کرتے ہیں اب جس طرح مفسر کو محدث کو کیمیہ دان کو یہ نہیں پوچھا جاتا آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا اسی طرح صوفی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ترجمہ قرآن کیوں نہیں کیا کیونکہ کسی صوفی سے ہم شریح مسئلہ نہیں لیتے غوث آزم کے بارے میں سوال کرتے ہیں تم غوث آزم کی گیار بھی بناتے ہو تو غوث آزم تو رفول یدین کر کے نماز پڑھتے تھے تو مجھے بتاؤ ہم کون سا فقہی مسئلہ غوث آزم سے لیتے ہیں بابا غوث آزم ہماری فقہ کے امام نہیں ہے دادا صاحب رحمت اللہ علیہ ہماری فقہ کے امام نہیں ہے موین الدین چشتی اجمیری ہماری فقہ کے امام نہیں ہے یہ ہمارے تصوف کے امام ہیں ہم تصوف کے مسئلے ان سے لیتے ہیں انہوں نے تصوف کے فن کو پروان چڑھایا انہوں نے اس باطنی علم کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اس کو پروان چڑھایا اس کے اندر کتابیں لکھی اس کے اندر کام کیا ان کا شعبہ ہے تصوف کا جو مفسرین ہے جو محدثین ہے چودہ سو سالوں میں انہوں نے لاکھونی کروڑوں کے حساب سے کتابیں قرآن کے ترجموں اور حدیث کی کتابوں کے اوپر لکھے ہوئی ہیں آپ آنکھ والے ڈاکٹر سے یہ نہیں کہہ سکتے تجھے دل کا کیوں نہیں پتا ہو کہے گا میرا شعبہ نہیں آپ دل والے ڈاکٹر سے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ کو آپ یوریلیجسٹ کیوں نہیں ہے ہو کہے گا میرا شعبہ نہیں میرا جو شعبہ ہے مجھ سے پوچھو فقہائے کرام سے پوچھا جائے گا آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں آپ نے قرآن پڑھا ہے اچھا فقہائے کرام آپ نے کیا لکھا ہم نے قرآن کے اندر سے لاکھو کروڑوں مسئلے نکالے یہ پڑھے ہوئے ہیں یہ ہمارا کام ہے امام جلال الدین سیوتی محدث تھے آپ نے کیا لکھا ہو کہیں گے میں ایک ازار کتاب لکھی اے دیکھو کتابہ میری پہی ہوئے تو جس کا جو شعبہ ہے جس نے جو شعبہ پسند کیا اس نے اس کے اندر کتاب لکھی صوفیہ اکرام نے تصوف کے شعبے کو پسند کیا انہوں نے تصوف کی کتابیں لکھی مفسرین نے تفسیر کے شعبے کو پسند کیا ایک ہزار سے زیادہ تفسیر کی کتابیں ایک ہزار سے زیادہ حدیث کے کتابیں ہمارے اس دنیا میں موجود ہیں جو محدثین اور مفسرین نے لکھی یہ لوگوں کے دماغ کو خراب کرنا ہے سائیکل والے کو کہا کہ تچنے کیوں نہیں بیشتا وہ باتہ کرنے والی یار اس نے یہ شعبہ پسند کیا تو اس نے اس میں کام کیا امام اعظم ابو حریفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے پہلے میں نے سب سے پہلے علم پڑھنے کے بعد علم کلام کی طرف توجہ دی علم الاقاہد کے در پھر میں نے کہا یہ میدان چھوٹا سا ہے اس کے اندر اتنی وسط نہیں ہے تو میں کسی وسیع کی طرف پھر کہتے میں علم مناظرہ میں چلا گیا پھر میں نے دیکھا مناظرہ بھی چھوٹا سا میدان ہے فرماتے پھر میں فقہ کی طرف آیا کہ دنیا کے ہر مسئلے کے اندر سمجھ بوجھ اور فقہ کی ضرورت ہوتی ہے یہ میدان بہت بڑا اس میں کام کرو تو ہر محدث ہر مفسر ہر مفقی اور ہر صوفی کا علید علیدہ ایک میدان ہے اس میدان کے اندر اس نے کام کیا یہ تو جاہل ہے تو انجینئر ہے تو سائیکلوں کو پینچر کیوں نہیں لگاتا تو کہے گا میرا شعبہ نہیں بابا ہمارا شعبہ ہم نے شروع سے لے کے ساتیزہ بانٹے ہوئے علمات کی تقسیم کا رکھی ہوئے ہیں کبھی تُو نے کوئی اصول کی کتاب نہیں پڑی کوئی ضابطے کی کتاب نہیں پڑی تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے تیرے اصل ہی کوئی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب دادا صاحب نے قرآن کا ترجمہ کونسا لکھا مہین الدین چشتی جمیری نے کیا لکھا جس نے ہزاروں لکھوں مسلمان کی ہے اس نے کیسے مسلمان کی بابا بتاؤ مکار اور ریاقہ رادمی پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں جن تہذیبوں کو لاکھوں لوگ پروان چڑھاتے تھے وہ تہذیبیں سو سال کے اندر فوت ہو جاتی تھی کیوں ان کے اندر جان نہیں ہوتی تھی دادا صاحب کی پوری زندگی ہزار سال کے اوپر مہین ہے وہ کیوں بے جان نہیں ہوئے مہین الدین چشتی ہے جو میری سینکڑوں سالوں کے اوپر ان کا نظام چل رہا ہے یہ کیوں بے جان نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کوئی بات تھی جو ان کو پروان چڑھائے ہوئے اس لئے کبھی یہ لوگوں کے دکھوں میں نہ آئے کہ فلانے نے قرآن کی تفسیر کیا ہوں نہیں لکھی فلانے نے قرآن کی تفسیر کیا ہوں بھئی جس نے جو شعبہ اپنایا ہے وہ اس شعبے میں کام کر دادا صاحب تصوف کے امام ہے غوث پاک تصوف کے امام ہے امام احمد ریزاہ سے پوچھو یہ سارے مداند امام نے منطق فلسفہ بلاغت قرآن تفسیر انہیں سارا کچھ لکھی امام خازین سے پوچھو تو انہیں تفسیر لکھی ہوگا میں لکھی ابن کسیر نے لکھی کیوں ان کا شعبہ تھا تفسیر کا جلال الدین سیوتی نے تفسیر بھی لکھی حدیث بھی لکھی اے حرفن مولاغیس ٹھیک ہے ہم جب مسئلہ لیں گے فقہی جس کے اوپر فتوہ ہوگا نہ غوث پاک کا لیں گے نہ دادا صاحب کا لیں گے امام ابو حنیفہ کا فتوہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ فقہ کے امام ہے جب ہم تصوف کی بات کریں گے تو پھر ہم کہیں گے غوث پاک ایسے کہتے ہیں